تھارو کام میں گجر بگروال کی خدمت کرنا گجر بگروال واقعوں میں جس نے بگوان کرشن کی سیوہ کی تھی اس زمانہ میں گجر بگروال نے بگوان کرشن کی سیوہ کی تھی اس زمانے میں جا کے ادھر اتھ جائی ہونا مدی جی نے اتنا گجران علکیوں محبتہ محبتہ کیوں کہ گجر گجرات ہو آیا ہوئیں اچھو تب ایک چیز آنے تک کشمیری پھر آج دیکھو ناراض ہو گیا تھارو کام میں مچس کی تیلی لانا لانا تم جتنا مرجی کوشش کا گجر بیجے پی گا سن گجر بیجے پی گجرانگی گجر بیجے پی تھارو سارا انمان وہ پورا کروں گو فکر نہیں کرو گجران بگروالا تمام بیجے پی ہے اور کوئی نہیں ہے یا جو گجران بگروالا کا تھارا دل میں درد ہے چودری صاحب وہ ہی پورا کریں گا اور کوئی نہیں کر سکتا آج کشمیری کہ گجران بیجے پی بڑی محبت ہے صرف گجری گجر کشمیری بھی مارا ہے پر آئے ہیں کیے تو ناوازت کریں گے تم تیلی نا نلا نا لا تیلی تم یہ ماچسلے بھی کچھ سوچ لے تکاش افسوس خدایا تیلی نا لا تیلی نا لا تیلی نا لا تیلی نا تیلی نا خشیب نا چودری محمد کیا نام کھٹانا صاحب گلا مالی کھٹانا صاحب کی خشیب نا تم بھی آجاؤ تھارو بھی نمبر لگ جائیں گا دس بیس سال با تھارو بھی نمبر لگ جائیں گا لیکن گل چنگی چنگی کار تیلی نا تم بھی چنگا کام کر تم نمبر تھارو بھی لگ جائیں گا لیکن کم چنگا کر مچس کی تیلی نا لا اچھا مابو ایم پی راج صاحب آپ بھی گجر مبارکہ آپ کو کیا کیا گجر اب آپ خوشی مناؤ آپ تو خوش رہو آپ تو مانو کی گجر بکر والوں کی پارٹی صرف بی جے پی ہے مانو اس بات کو کیا یہ سرپرائز دیا ہے مانو کی گجر اور بکر وال کی پارٹی دل سے ہمدردی اور محبت گجر بکر وال سے کرنے والی پارٹی صرف اور صرف بی جے پی ہے مانو اس کو کام بھی بڑی تیلی نایا لیکن آج نہیں لا سکتا کیونکہ ہمنا کم کر دسیو تمنا گجران بکر والوں کا جمین کا حق دیتا رین کو انٹر ڈسٹر کالا قانون ختم کی تو اور گجران بکر والوں کی نوکری دیتی اور پلٹیکل ریزرویشن گجران بکر والوں نے دیتی اور گجران بکر والوں کا ایم پی بنا شوڑیا ایم پی بنا شوڑیا کیا یہ گجر بکر والوں کے لیے گے کیا یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے کیا یہ سرپرائز ہے مفتی جی کی تین ایک بیانک بیانک تک کو جب ہے میں مفتی جی کی تین ایک بیان دیتا ہوں اگر فورج کو اگر ہٹا دوگے تو یہاں پتا چلے گا کون وینٹی لیٹر پر التجا مفتی کو دے دینا جواب یوہ مورچہ کے یوراج سنگھ نے جواب دیا ہے اور اس نے تگڑا جواب دیا ہے اس کو ہمارے سے باتشت کرنے کے لیے جناب رویندر رانہ صاحب ہیں آزاد صاحب کا بڑا بیانہ ہے کہ تین سو ستر کی واپسی نہیں ہوگی ایمپوسی بلوگا اور جو لوگ تین سو ستر کے اوپر سیاست کر رہے ہیں آزاد صاحب نے کہا کہ وہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں کیا کہنا ہے غلام نبی آزاد بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر کی واپسی نہیں ہوگی دیکھو غلام نبی آزاد صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں ہندوستان کے چالیس سال کی سیاست میں ان کا ایکسپیرینس ہے اور جو انہوں نے بولا ہے حقیقت بولا ہے پرواز جی آپ کے ساتھ ہیں کل ان کے لئے ایک لائٹر ایشو کیا گیا کہ آپ بی جے پی کے حصہ نہیں رہی ہیں میڈم پرواز چودری چوہن جو کی بی جے پی کی ایک بڑی مایاناز لیڈر ہیں انہوں نے گجر بکروال قوم کی بھلائی کے لئے ان کی ایک بلند آواز بن کر ہمیشہ کام کیا ہے پورے جمہو کشمیر میں انہوں نے گجر بکروال قوم کی اندر بی جے پی کو مضبوطی کی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں یہ بی جے پی کی ایس ٹی مورچہ جمہو کشمیر یو ٹی کی وائز پریزڈنٹ جس نے یہ آرڈر نکالا ہے اور آگے بھی رہیں گی جب تک ان کا یہ ٹینئور ہے یہ ایک بی جے پی کی وفاددار سپائی ہے جس نے یہ آرڈر نکالا ہے یہ آرڈر ایک میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں کوئی گھوم رہا ہے بی جے پی کی ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمن سنیل شیٹھی صاحب نے وہ دیکھا ہے اور اس کے مطالق انہوں نے کچھ نوٹس بھی نکالا ہے آج شام تک اس کا جواب مانگا ہے ایم پی راج صاحبہ مبارا کیا آپ کو اب آپ خوشی مناؤ آپ تو خوش رہو آپ تو مانو کی گجر بکروالوں کی پارٹی صرف بی جے پی ہے مانو اس بات کو کیا یہ سرپرائز دیا ہے مانو کی گجر اور بکروال کی پارٹی دل سے ہمدردی اور محبت گجر بکروال سے کرنے والی پارٹی صرف اور صرف بی جے پی ہے مانو اس کو تم بھی بڑی تیلی لائیں لیکن آج نہیں لا سکتا کیونکہ آمنا کم کر کے دسے ہو تمنا گجران بکروالوں کا جمین کا حق دیتو رین کو انٹر ڈسٹر کالا قانون ختم کی تو اور گجران بکروالوں کی نوکری دیتی اور پلٹیکل ریزرویشن گجران بکروالوں نے دیتی اور گجران بکروالوں کا ایم پی بناش اڑیا ایم پی بناش اڑیا کیا یہ گجر بکروالوں کے لئے گفت ہے کیا یہ ان کے لئے ایک تحفہ ہے کیا یہ سرپرائز ہے مارو کم میں گجر بکروال کی خدمت کرنا گجر بکروال واقعوں میں جس نے بگوان کرشن کی سیوہ کی تھی اس زمانہ میں گجر بکروال نے بگوان کرشن کی سیوہ کی تھی اس زمانے میں جا کے ادھر اتجائی ہونا مادی جی نے اتنا گجران علکیوں محبتہ کیونکہ گجر گجرات ہوا ہے اچھو ایک چیز آنے تک کشمیری پھر آج دیکھا ناراض ہو گیا کم میں ماچس کی تیلی لانا لانا تم جتنا مرجی کوشش کر تم جتنا مرجی کوشش کر گجر بیجے پی گا سن بیجے پی گجرانگی گجر بیجے پی اسواری پکی سیٹ گجرانگی بیجے پی نہ جائیں گی گال لے آئیں کہ پنجاب پلا سامنا کیا شوڑے نتا منا چھتی لکھ گجر سارا بیجے پی ماں تے باقی تے آئی ہیں سارا پاڑی بھی بیجے پی ماں اور کوئی سرپرائز ملے نا گجران اور کوئی سرپرائز ملے گو گجر اگا اگا دیکھو اگا اگا دیکھو اچھو تھارو سارا انمان وہ پورا کروں گو فکر نہیں کرو گجران بکر والا تمام بیجے پی ہے اور کوئی نہیں ہے بلکل نہیں یا جو گجران بکر والا کا تھارا دل میں درد ہے چودری سام وہ ہی پورا کریں گا اور کوئی نہیں کر سکتا اج کشمیری کے گجران بیجے پی بڑی محبت ہے صرف گجوری گجر کشمیری بھی مارا پرائے ہیں تم تیلی نا لا تیلی خوشی بنا چودری محمد کیا نام کھٹانا صاحب گلا ملی کھٹانا صاحب کی خوشی بنا تم بھی آجاؤ تھارو بھی نمبر لگ جائیں گا دس بی سال بات تھارو بھی نمبر لگ جائیں گا لیکن گل چنگی چنگی تیلی نا اچھا مرے گل اچھا مرے گل ایک بڑی پیاری جی گال ہے رہنے سب تھارت ایک میں ایک سوال پوچھنا ہے کیا اتنو بڑو سٹیپ لیو بی جی پی نے اتنو کابل ترین سٹیپ لیو اور ایک آم پولٹیکل ورکر واسطہ ہے یعنی کیوں کوئی اتنو بڑو سیاسی چارو بھی نہیں تھو یہی تو بی جی پی کی پیشان ہے مطلب اتنو بڑو نا ہے یہی بی جی پی کو پیشان ہے گلا مالی کھٹانا صاحب پچھلا چودہ سال تو بی جی پی ماں کام کر رہا تھا جد وہ انجنیرنگ کی پڑھائی کر کے باپس آیا تو وہ بی جی پی ماں شامل ہو گیا اس نے کام کی تو چودہ سال ککھنی مانگی اس نے بی جی پی دیکھا کڑا کڑا بندہ چنگا کام کر رہا اس نے خود دے چھوڑا ہے خود دے چھوڑا تو تم بھی چنگا کام کر تم نمبر تھارو بھی لگ جائیں گا لیکن کم چنگا کر مچس کی تیلی نا لگ اچھا میں بوا مفتی جی کی تین ایک بیانک بیانک تک کو جب ہے میں بوا مفتی جی کی تین بیان دیتا ہوں فورج کو اگر ہٹا دوگے تو یہاں پتا چلے گا کون وینٹی لیٹر پر کیا جواب دینا چاہگے التی جا مفتی کو وہ ہمارے یوہ مورچہ کے آدھیکش نے یوہ مورچہ کے یوہ راج سنگھ نے جواب دیا ہے کیا یہ صحیح بات ہے وینٹی لیٹر پر ہے بی جی پی آپ کو لگتا ہے ان کی بات تم اسے گرانہ صاحب لگتا ہے التی جا مفتی کو دینا ہے جواب یوہ مورچہ کے یوہ راج سنگھ نے جواب دیا ہے اور اس نے تکڑا جواب دیا ہے اس کو اب کی بار بی جی پی کی سرکار اب کی بار پچاس پار بی جی پی کا چیخ منسٹر چاہے پچیس لاکھ باہر کا ووٹ بھی کیوں نہ ہو کیا آپ دے دے نگلا کیا بات ہے انہ صاحب اس وقت بھی کام کر رہے ہیں دیکھیں کتنے پیارے انسان ہیں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں ابھی بھی کسی کو اوڈیو لیٹر لگ کے دے رہے ہیں اور کام کریں مطبع کتنے بہترین انسان ہیں تعریف کرنی پڑے گی کیونکہ آج کل کام انٹرویو دیتے ہیں اس لئے تعریف کر کے ان سے انٹرویو لینے پڑیں گا خیر ہمارے ساتھ میڈم جی بھی ہیں میڈم جی درانہ صاحب نے کلیر کر دیا کہ آپ بی جی پی کا حصہ ہیں کیا کہنا چاہیں گے حارون چودری کو حارون چودری کو میں یہ میرا بڑا بھائی ہے میں اس کی طرح کنٹروورسی نہیں پیدا کروں گی لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اللہ ہدایت دے دے گجر کا ہمدرد بنا دے اور قوم کا ہمدرد بنا دے اس کے دل میں ایک قوم کا درد ہونا چاہیے میری پارٹی نے بھی ابھی بولا کہ میں گجروں کی لیڈر ہوں تو حارون کو مجھے لگتا کہ آپ اس سے بہتر آپ اس سے سوال پوچھیں کہ قوم کا دشمن ہے یا ہمدرد ہے تو قوم کا دشمن ہے یا ہمدرد ہے تیرا دل کے کیا جب یہ یہ لوگ سن لیو رانہ صاحب کلوں کہ وہ بھی گجرہ گامدار دے اور انہیں یہ چیز انہیں بھی منی کہ چتی لگ گجرگی لیڈر ہے میڈر ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سے باتشت کر رہی تھی جناب رویندر رانہ جی اس کے بعد مصدر باتشت کر رہی تھی پرواز چودری جی رویندر رانہ جی نے جو ہے وہ کلیر کر دیا جو کیا کیا بات ہیں کیا کیا سوچ وچار دارہ تھی وہ سب چیز انہوں نے کلیر کیا اگر آپ کا سپنا کوئی سرکاری نوکری کا ہے اور ابھی تک نہیں ہوا ہے سفل تو دیر کس بات کی آج ہی جوائن کرے کیریر اڈڈا جمہو جمہو کشمیر کا ایک ایسا انسیچیوٹ جو پچوں کے اجول بہوشے کے لیے لگاتار فری کوچنگ مہیا کروا رہے ہیں جی کے ایسیس بی پنچائی سیکریٹری ایسیس سی بینکنگ اور انیہ گورنمنٹ جوب ایکزیمز کے لیے ہر سو بار کو نئے بیچز شروع ہوتے ہیں پچھلے چار سال میں لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ بچے اپنے سپنوں کو پورا کر چکے ہیں اگر آپ کا بھی سپنا ہے سرکاری نوکری کا تو ہمارا پتہ ہے کیریر اڈا جمہو کھر دوارہ روڈ اوپوزیٹ ڈاکٹر دارہ سنگھ کلینک ریہاری چونگی جمہو